ایمانِ صادق علیہ السلام حصولِ کافی میں فرماتا ہے مومین اگر تُو گھر میں کھانا کھا کے سو گیا ہے تیرا ہمسائیہ کہا پھر کہا اس کے بچے بھوٹھے سو گئے قیامت کے دن کافر کے بچوں کے بارے میں بھی تُج سے سوال ہو گیا اللہ حکم حسن اگرامی جب یہ میں رقیق لاتے دیکھتا ہوں بعض اپنا ایسے خزارات ہیں ہوتا ہوں کہ کاش میرے ماں باکو اس کا عیم ہو جائے میرے معاشرے کے محسس مخصران نوجوان بیٹے بیٹیوں کے پسا چال جائے بچوں کو عیم ہو جائے تیری پہلی کام جابی کی جو کنگی ہے تیری ماں کے قدم آئے بولا علی نمتظر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا بولا آپ کو پشان ہیں میرے پاس دولت نہیں ہے علم نہیں ہے دسلی کا انجام نہیں ہے بس نینک کا خطرہ ہے یا فیلو نہیں کہا لگت رہے بولا نمبر اچھے یہ چاہوگی اچھائی بولا اہ فی کا اٹھرن دے رہا ہوں ایف آسی کے اضام ہو رہے ہیں ا sprayed گوسمیں کامیابی کاریے بولا عرم Vari میں مومن ہوں انگوٹھیوں تو دس دس کا حریم ہے لیکن مومنی جب تیری حضرت شروع ہوتی ہے جب تیری پجنش ہے تیری ماں مسلحے پہ بشکرا رہی ہو یہ ملایت کم شروع ہو سکتی ہے جب ضعیق سا چار پائی پہ لیٹی دوئی ہے اور تیری حق میں دوائن دیو رہی ہے حضرت موسیٰ عیدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شخص آیا یہ فرمانوں کا مردارو میرے مولے کے پاس شخص آیا مولا مشکل کچھاں ہیں دعا کریں کہ ہم کوئی بھاثر ہو جائے میرے آپ پہنے آپ کو دیں گا کیا تیرا بابا زندہ ہے مولا کیا چھوٹا سا تھا معصود تھا بابا کی ڈیپ پہ بابا کیا سایا سکم ہو گیا لیکن آپ گئے جا فرمایت ماں صحیح زندہ ہے فرمایت کی زندہ ہے یہ مولا جب سے مسلحے پہ نمازی تشاہتی ہارے میں بیٹھتا ہے عبادت کی مسلحے پہ بیٹھی تھی عبادت کی مسلحے پہ بیٹھی تھی عبادت عبادت جہاں سلے سے پہشی رہتی محرام ہے عبادت عبادت میں بیٹھا ہوا تھا اللہ حافظ میرے موڑا مشکرات سے بھی فرماتا ہے میں تیرے جیل سے دیکھ رہا ہوں تو بہت ہی پریشان ہے لیکن تیری ماں زندہ ہے تو خود کہہ رہا ہے وہ اب دیکھ خدا علی ہوئی مشکل مشاہ ضرور تیرے گھر تیرا مشکل مشاہ موجود ہے تو پریشان کیوں ہے